بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتیوی نظر آ سکتی ہے اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم تیس دنوں کی بات کریں جانوری کے اندر بھی صورتحال کچھ عجیب غریب آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو کم از کم ایک ارب ڈالر یو اے ای کا ادا کرنا ہے جو کمرشل بینکس ہیں ان کا ادا کرنا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے راضی نہیں ہے پھر آئی ایم ایف کا معاملہ وہیں پر اٹکا ہوا ہے یا اٹکایا گیا ہے رکاوٹ ڈالی گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں نے کسی اگر بات کرنی ہے تو حکومت سے ہی کرنی ہے ہم نگران سیٹ اپ سے بات نہیں کریں گے اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل اس ٹائم جب میں آپ سسٹم بات کر رہا ہوں تو ٹیبل پہ تیار رکھا ہوا ہے یعنی کہ پوری کے پوری ٹیم جو ہے ٹیکنو کریٹس کی وہ تیار ہے ایک بیک اپ پلان پورا تیار ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم جو لوگ بھی اس کو بڑھ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عوام کے اندر انتہائی غیر مقبول ہے پی ڈی ایم تو عوام کے اندر جو ایک بیچائنی ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ چار سروے کو یقجہ کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پورے پندر دنوں کے اندر چار سروے ہوئے ہیں اور چار سروے جو ہیں وہ مختلف سپوٹ سے لیے گئے ہیں اب جب چار سروے ہوئے تو ان کو ایک سروے میں گنورٹ کیا گیا تو ریزلٹ وہی آتا ہے ایٹی پرسنٹ اور اس کے علاوہ جو الگ الگ سروے کو اگر آپ اس کو کلکلیٹ کرتے ہیں مدبگر چار پرچوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایٹی پرسنٹ کا ریزلٹ ہی دے رہا ہے تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ پوری تمام اور جماعتیں جو ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ سیٹ لے رہی ہیں اور اسی پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان کی حق میں آ رہی ہیں یہ بات قبول نہیں ہے کیونکہ جو عمران خان صرف رویہ اس ٹائم ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یا جو نظر آ رہا ہے اس میں ایک خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پائے جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو تمام پارٹیز نے ایک دور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ہاتھ پکڑا ہوا ہے چھوڑ نہیں رہے کیونکہ جس طرح گاؤں میں ایک چیتا آ جاتا ہے نا چیتا آتا تو کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں سیف ہونا ہے کوئی چھت میں جا رہا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تم اوپر چڑھ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو وہیں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ایک ایسی مجورٹی مل جاتی ہے جس میں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی اور پارٹی کی تو پھر کس طریقے سے ان کو بلیک مل کیا جائے گا کس طریقے سے ان کو کچھ کہا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے جس طریقے سے ابھی ہوا تھا کیونکہ یہ حکومت کو جو گرانے کا عمل ہے یہ ٹیکنو کریٹس کے اور بیرو کریٹس کے فیور میں اتنا چلا جا رہا ہے کہ ایک وہ حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں یہ ان کو بتا دیا گیا ہے اور وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں یہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے اور اسٹیم وہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک بات گورنمنٹ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سٹڈپ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا نہ تحریک انصاف سے یا ایسا ان کا ان کا ماننا ہے ان کے خیال سے کسی سے بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان سے بات نہیں ہوئی ہے ان سے بات کرنی بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں اور ٹیکنوکریٹ سو لے کر آ رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو بولیں گے تو یہ تو الیٹ ہو جائیں گے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس آئیڈیا کو فلوٹ کر دیا گیا ہے یا آپ کے لئے یہ جانبوچ کے لیگ کر دیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے علم میں آ جائے کہ بھائی صاحب اب آپ نے جو بھی تیاری جانے والی کرنی ہے وہ کر لیں ہو سکتا ہے کہ جنوری کی قسط دینے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں لیکن اس کے باوجود جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مذاکرہ اتنی ہوئے لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو باتچیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ جو سٹ اپ ہے وہ غیر آئینی طریقے کی سوچ ہے اور یہ حکومت آئین سے معورہ ہوگی جس کو پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی اور ہم اس کے خلاف مضامت بھی کریں گے فواد چودری نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ اس وقت ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی سوچ ہے ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش بھی کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جی موجودہ گورنمنٹ کتنی بھی فلاپ ہے کتنی بھی بوری ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیکنوکریٹس کے لیے ہم ان کو بولیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ کانڈ آف سپورٹ جو ہے پی ٹی آئی دکھا دے ریزسٹنس نہ کرے تو ہم پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بلڈوز کر دیتے ہیں ان کو رگڑ دیتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہی شاید پی ٹی آئی چاہ رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کہہ رہا ہے ہم اس طرح نہیں چاہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایٹ اینی کاؤسٹ مطلب ہمارا مقصد پی ڈی ایم کو یا پی ڈی ایم کسی جماعت کو بلڈوز کرنا نہیں ہے ان کو رگڑ دینا نہیں ہے ہمارا صرف ایک نارمل تقاضہ تھا الیکشن کا اس میں چلے جائیں تجربات کرنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سال کے لیے گورنمنٹ آ رہی ہے تو وہ ایک سال نہیں کہہ رہے جو ہمیں جو رپورٹ آ رہی ہے وہ چھے مہینے کہہ رہے ہیں کہ آپ چھے مہینے کے لیے ان کو آنے دیں اور یہ چھے مہینے جو ہیں یہ جنوری سے جون تک رہیں گے اس کے بعد یہ لوگ اپنا ایک بجڈ پیش کر دیں گے لیکن اس درمیان میں جو چیزیں وہ کریں گے وہ انتہائی غیر مقبول ہوں گی اور وہ انتہائی خطرناک ہوں گی اور وہ انتہائی بھیانک ہوں گی جس کو عوام سننا نہیں چاہیے گی یا سن نہیں پائے گی عوام اگر نفرت بھی کرے گی ان لوگوں سے جو یہ فیصلے کر رہے ہوں گے تو دے پیپل ڈیم کیئر بکوز انہوں نے دوبارہ نہ الیکشن لڑنا ہے نہ الیکشن میں آنا ہے وہ انتہائی غیر مقبول فیصلے ہوں گے اور انتہائی غیر مقبول فیصلے نہ تو پی ٹی آئی کرے گی نہ تو پی ڈی ایم کرے گی نہ کوئی اور کرے گا وہ شہید ہو جائیں گے شہادت قبول کر لیں گے جس طرح ابھی شہادت صاحب میں نظر آ رہی ہے لیکن وہ کبھی بھی وہ کبھی بھی انتہائی غیر مقبول فیصلے میں آپ کو یہاں پر بتانا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں انتہائی غیر مقبول فیصلے ہوں گے جس کے بارے میں شاید آپ لوگ برداشت نہ کر پائیں اس لئے سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا جو باتیں ہوں گی لیکن اگر آپ سے برداشت نہ ہو تو اس کی انہیں فکر بھی نہیں ہوگی کیونکہ نہ تو وہ ووٹ لے کر آئیں ہیں آئیں گے جو ٹیکنو کریٹس ہیں اور نہ ہی انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے وہ اپنی سیٹ پر واپس چلے جائیں گے اور جو ان سے کہا جائے گا وہ وہ کر گزریں گے یہاں پر جو چودری وہ ہیں شیخ رشید انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ تجربہ جو اچھا نہیں ہے اور اگر آپ اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہے یہاں پر اگر ہم ایک بات کریں کہ جو شبر زیدی ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی اور اس ٹائم بہت زیادہ غیر مقبولیت ملی تھی بہت زیادہ کرٹسزم ملی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سمجھ میں کسی کوئی نہیں آئی تھی لیکن ایک سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر کی طرف جا رہا ہے آج ہر شخص بات کر رہا ہے یعنی کہ کبھی میں نے کہا تھا تو آج سبھی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ ماہرے معاشیات بھی ہیں اور پھر انہوں نے ریزائن بھی دے دیا تھا اور بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ شبر زیدی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ملک کے لیے بہت مشکل فیصلے کون کرے گا جس نے ووٹ لینے جانا ہے وہ مشکل فیصلے کرے گا نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ نہیں کرے گا تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ انتہائی مشکل فیصلے کون کرتا ہے جہاں تک بات پیسو کی ہے یا ڈیفالٹ کی ہے جو وہ سر اتحال ہے وہ جو ظاہر سے بات ہے کہ انتہائی نازک ہے انتہائی نازک ہے لیکن وہ پیدا کیوں ہو رہی ہے وہ پیدا اس لیے ہو رہی ہے کہ اس ٹائم جو آپ کی ڈالر کا جو گیم ہے وہ بھی چالو ہے اس کے علاوہ جو آپ کا جو سونے کا معاملہ ہے وہ بھی اپنے اروج کے اوپر ہے اور جو آپ کی انٹرنیشنل پاورز ہیں جو آپ نے تقاضی کر رہی ہیں جو تقاضی ہمیں سننے کو ملا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو کہہ رہیں گے جو ادھار وغیرہ چھوڑیے ٹھیک ہے نہیں میں کھل کر نہیں بولوں گا آپ کو میں اچھا سمجھا رہا ہوں اگر سمجھے میں آجا تو ٹھیک ہے ادھار وغیرہ چھوڑیے آپ کو آپ کی جتنی اماؤن چاہیے یعنی کہ سمجھے لیجئے کہ اگر آپ کے اوپر سو عرب ڈالر کا قرضہ ہے تو سو عرب ڈالر تک مل سکتے ہیں ابھی تو وہ اسی کہہ رہے ہیں اسی عرب تک لے لو اسی عرب تو انہوں نے لگا دیئے ہیں اسی عرب تو انہوں نے لگا دیئے ہیں وہ بارگیننگ ہو سکتی ہے نا اب بارگیننگ کیلئے انہوں نے رکھا ہے بیس عرب ڈالر کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں چھوڑیں سب باتیں بھی کہہ دیں وہ ایسے کام نہیں کر سکتی جس کے بعد جوتے پڑھنا تیہ ہو یعنی کہ جوتے وہ بھی مارے جو پیچھے کھڑا ہوا یعنی کہ جو آپ کے ساتھ بلکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہارٹ کور ورکر پہلا جوتہ وہی مارے گا آپ کو تو اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس طرف گھومائی پھرائی جا رہی ہے اب اس کے اندر بند کرنا پڑے گا اور ان کو تھوڑا سا راستہ ایک راستہ دینا پڑے گا اگر آپ نو وے ٹو رن کر دیں گے دروازہ بند کر دیں گے اگر آپ بلی کو بھی راستہ نہیں دیں گے تو وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے وہ بھی اپنے سیفٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا بہیوئر بدل جاتا ہے لہٰذا بلی کو راستہ دینا چاہیے اس ٹائم موقع ہے ٹائم ہے کہ آپ کم از کم بلی نہیں تو بلے کو راستہ دے دیں لیکن دینا پڑے گا راستہ کو نکلنے دیں ان کو ان کو نکلنے دیں اگر بلہ نہیں نکلے گا یہاں سے تو پرابلم ہو جائے گی یہاں سے اگر آپ کو میں امید کر رہا ہوں گا آپ کو سمجھ میں رہا ہے لیکن یہ ذکر پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے تو یہ راستہ کو دینا پڑے گا ایک راستہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں ملک کی بہتری سیب ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ